پاکستانی پاکستانی دوستوں کے لیے اردو میں ہم نے اس کا انعقاد کیا ہے اور یہ چونکہ دنیا کی ہر اونچ نیچ ترقی و تنظر کا دار و مدار وہاں کی قیادت پر ہوتا ہے خواہ وہ آپ کا گھر ہو خواہ آپ کی آرگنائزیشن ہو خواہ آپ کا بزنس ہو ملک ہو کسی تنظیم ہو سیاسی جماعت ہو اس کے اتار چڑھا اونچنی ترقی و تنظر کا بنیادی میور جو ہوتا ہے وہاں کی قیادت ہوتی ہے تو اس لیے یہ وہ سب سے اہم چیز ہے جو ہمیں سیکھنی چاہیے اور اشرف المخلوقات ہونے کے ناتے اور انسان بننے کے ناتے اللہ تعالی نے ہمیں اس روح زمین پر ایک خاص مقصد کے لیے اتارا اسی لیے اس نے ہمیں اشرف المخلوقات کا درجہ بھی دیا اور ہمارے لیے قرآن قدیم میں یہ کہہ دیا کہ میں نے بڑا خوبصورت اور مکمل پیدا کیا تو ہمیں اس دنیا میں لایا گیا تھا قیادت کے لیے لیکن شومی قسمت ہم میں سے ستانوے فیصد لوگ قیادت کے درجہ تک نہیں پہنچتے بلکہ وہ صرف دوسروں کو فالو کرتے ہیں تو آج اس دس ہفتے کے پروگرام میں ہم کوشش کریں گے کہ قیادت کے وہ ناقابل تردید قوانین پر بحث کریں تھوڑی سی بات کریں اور آپس میں سر جوڑ کر اس پر کچھ مذاکرات کریں تاکہ ہمیں سمجھنے میں آسانی ہو قیادت کا موضوع اتنا گہرا اور اتنا طویل ہے کہ یہ میرے دل سے بہت قریب ہے یعنی میں سب سے زیادہ اگر کہیں پوری دنیا میں بات کرتا ہوں تو یہ میرا سب سے مین سبجیکٹ رہتا ہے ہمیشہ سے کیونکہ لیڈرشپ is my passion I wake up and I go to bed all day long I just get involved in that میں اس میں مہو ہو جاتا ہوں جب بھی اس کے بارے میں کہیں پڑھنے کو مجھے ملتا ہے کچھ سننے کو مجھے ملتا ہے تو میں کوئی بھی ایسا موقع نہیں جانے دتا ہاتھ سے کہ میں کچھ سیکھ سکوں تو آج یہ جو ہم پروگرام کا آغاز کر رہے ہیں تو یہ ایک سفر ہے جو آپ ہمارے ساتھ کریں گے دس ہتے میں اور اس میں ہم تقریباً بیس اکیس قوانین پر بات چیت کریں گے اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہمیں تمام اکیس قوانین پر عبور حاصل کرنا ہوگا لیکن جیسے جیسے ہم مختلف قوانین کو سیکھتے اور سمجھتے جائیں گے اور ان میں بہتری لاتے جائیں گے ہمارا میار قیادت بھی بڑھتا چلا جائے گا یہ ناممکن ہے کہ ہر انسان اکیس قوانین جو بھی ہیں ان میں وہ مہارت رکھتا ہو سب سے پہلے تو میں اس بات پر آج کشی محسوس کر رہا ہوں کہ آج اس شو کو کنڈکٹ کرنے میں جو میرے ساتھ جوائن کر رہے ہیں میرے بڑے دیرینہ دوست بھی ہیں ایک بہت ہی صاحب علم شخصیت انتہائی قلیدی عدوں پر قیادت کے فرائز بھی انجام دے چکے ہیں اور آج تک دے رہے ہیں آپ پاکستان ریڈیالوجس سوسائٹی کے پریزیڈنڈ بھی ہیں آپ روٹری کلپ اور دوسری معروف تنظیموں میں قیادت کر چکے ہیں اہم سرکاری عدوں پر فائز رہ چکے ہیں ایک بہت ہی ذہین ماہر ہے ٹپ کے پیشے سے بھی لیکن اس سے بڑھ کر آپ کا شوق جو ہے وہ پبلک سپیکنگ ٹریننگ اور کوچنگ کی طرف بھی ہے تو میں نے کوشش کی اور آج وہ میرے ساتھ ہیں تو پلیز ہیلپ می ویلکم مائی ڈیئر فرینڈ ڈاکٹر نفیس عبداللہ خوش آمدید ڈاکٹر نفیس صاحب آپ میوٹ ہیں مائکرو فون کھول آپ کا مائک میوٹ ہے مائکرو فون نیچے جو سائن بنا ہوگا آپ دیکھئے گا سکرین میں اور میں ایک بات اور واضح کرتا جاؤں کہ آج پہلی بار ڈاکٹر نفیس صاحب لائیو آ رہے ہیں تو چونکہ بھی ٹیکنیکلی جی نفیس بھائی اب آپ جوٹ نہیں ہے اب بات کیجئے جی اسلام علیکم اور سب سے پہلے میں اللہ کا شکر گزاروں کہ آج یہ موقع ملا ہے کہ میں آپ کے ساتھ بات کر سکو اس طرح لائیو بات کرنا تو کوئی بہت مشکل بات نہیں ہوتی لیکن اس طرح سے بات کرنا ہے کہ یہ پہلا موقع ہے اور اس میں میں دنیاوی حساب میں سب سے زیادہ شکر گزاروں ڈاکٹر فضل کا ان کی کوششوں کے نتیجے میں میں آج اس طرح میں لائیو بات کر رہا ہوں اور امید ہے کہ ڈاکٹر فضل کی اگر خیادت رہی تو انشاءاللہ اس میں بہتری آتی جائے گی اور زندگی آگے کی طرف بڑھے گی بلکہ دھوڑے گی آپ سب لوگوں کا شکر گزاروں کے آپ نے سننے کے لیے مجھے آپ نے یہ اس پروگرام میں داخل ہوئے اور امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آج ہم جو جان میکزل کے irrefutable laws ہیں اور 21 laws جیسا ڈاکٹر فضل لگا کہ کوئی بھی شخص ان سارے 21 laws میں اچھا ہوئی نہیں سکتا لیکن اس کے کچھ laws میں بڑی پرفیکشن اس سے کہ خود جان میکزل ہی کہتے ہیں کہ کوئی بھی شخص سارے laws میں اتنا اچھا نہیں ہو سکتا اور اس نے بلکہ یہ بھی کہا کہ جو laws اس میں 21 laws میں جہاں اس کا level کوئی بہتر ہے یا اچھا ہے تو کہتا ہے یہ یہ laws ہے اور جہاں وہ کوئی بہت اچھا نہیں ہے تو کہتا ہے کہ میرے خیال میں یہ law ہونا نہیں چاہیے تو یہ ایک انسانی فطرت ہے اور انسان ایسے ہی سوچتا ہے بلکہ اگر آپ یہ تو بڑی بات ہے لیکن اگر آپ صرف ایک منیو بنانی کے لیے بھی ہم جتنے لوگ بیٹھے ہیں اگر ہم ایک کاغذ لے لیں اور اس پہ ہم نے چار ڈشیز لکھنی ہو تو موسٹ آگی ہم کسی بھی دعوت کے لیے وہ چار ڈشیز لکھیں گے جو ہمیں پسند بیٹھے ہیں تو یہی وجہ ہے کہ جب لاز کی بات آتی ہے 21 لاز میں جو شخص جس میں زیادہ بہتر سمجھتا اپنے آپ کو سمجھتا ہے بس یہی لاز ہوتا ہے اور باقی سب ایسے ہی ہے ہانا کہ جون میکزل نے اپنے اسی لاز میں سب سے بڑی بات کی دوکٹر فضل دھولاتے ہیں ان کو میرے پہلی بار ان سے ہی سنا تھا اور وہ یہ تھا کہ اگر کوئی شخص گریوٹی کا قائل نہ ہو اس لاؤ کا قائل نہ ہو اور اس قائل نہ ہونے کی وجہ سے وہ چھت پہ دیسویں منزل کی چھت سے چھنام لگا دے تو سولوی منزل پہ آتے آتے اس کو یقین ہو جاتا ہے کہ گریوٹی کا کوئی لاؤ ہے اور وہ صحیح ہے تو اسی طرح اسی لیے انہوں نے شاید یہ ٹوئیڈی ون لاؤز کیلئے جو پہلا لاؤز استعمال کیا وہ irrefutable لاؤز کی اور ان میں جو سب سے پہلا لاؤز نے بیان کرنے کی بارے میں کہا اور ان جس کو بیان کرتے ہیں ان کو بہت خوشی ہے اور وہی کہتے ہیں تو مجھے خوشی ہوتی ہے کہ میں لاؤز نمبر ون which is known as law of the lid اس کو بیان کروں اور اگر انہی کی زبان میں استعمال کروں تو وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے لاؤز لیٹ کو گریسپ کر لیا یا یہ سننے کی یا یہ سمجھنے کی آپ نے صلاحیت ہو گئی تو آپ باقی جو لاؤز ہیں اس کو سننے میں آپ کو اور زیادہ مزا ہے اور میں میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کا بالکل صحیح ہے تجزیہ ان کا ظاہر ہے بالکل صحیح ہے جے جے ٹھیک ہے اگر جیسے یہ ساری عادتیں ابھی گزشتہ ملاقاتوں میں دل مشافہ راکٹر فضل سے رہی ہیں ان میں ہی میں نے یہ سیکھا ہے اور مختلف چیزیں جو میں آج بیان کر رہا ہوں تو جب لاؤ لیڈ کی باری آئی تو اس میں جو تین الیڈ استعمال کر رہے ہیں وہ ہے لیڈ ل آئی ڈ تو لیڈرشپ میں پہلا لاؤی شاید یہ اس لیے بھی ہو کہ اس میں میرے نظیق میں نے ایسے سوچا کہ ل کا مطابق لسن وہ لیڈر جو اپنے گروپ کو اپنی کورپریشن کو اپنے بزنس کے لوگوں کو اپنے قوم کو اپنی پارٹی کے لوگوں کو اپنے سکول کے لوگوں کو نہیں سن سکتا تو وہ شاید لیڈر نہیں اور یہاں سننے کے بات ہے ان ہماک سے سنا یہ اس نوٹ جس ہیرنگ ہیرنگ مینز آپ کے دل میں دماغ میں ایک شور ابلاؤا ہے شور مچاوا ہے اور آپ کسی کی بات سن رہے ہیں اور یہ توقع کر رہے ہیں کہ جیسے ہی یہ شخص بات ختم کرے گا مجھے ہی جواب دینا ہے اور اس کو سننا یعنی اس کو لسننگ نہیں کہتے اس کو ہیرنگ کہتے لسننگ اور ہیرنگ میں یہی فرق ہے لسننگ میز کہ آپ نے اپنی اندر کا شور ختم کیا اور آپ دوسرے کی کسی کی بات سن رہے ہیں جس سے بھی آپ بات ہیں مخاطب ہیں اور یہی مجھے اپنی کومن زندگی میں سف سے بڑا کمیونکیشن میں جو جو فرق نظر آیا ہے وہ یہ نظر آیا ہے کہ چاہے وہ میں ہوں یا کوئی اور شاید شاید ایسا ہوتا ہے کہ ہم میں بہت کم لوگوں کی عادت ہوتی کہ وہ بہت انہیں ناک سے سن سکیں یا لیسننگ کر سکیں دوسری جو لفظ ہے وہ آئی ہے اور میرے نزدیک کسی بھی لیدر کی جو انٹیگریٹی ہے وہ کمال اور اروج کی اس کی کیفیت ہونی چاہیے جب وہ انٹیگریٹی اس کی برقرار رہے جس کو اگر اردو میں کہیں تو سالمیت یعنی اگر ان کی جو فیصلہ کرنے کی قوت ہوتی وہ بہت امدہ ہوتی ہے لیدر کیلئے کہا جاتا ہے کہ لیدر دیوار کی پیچھے بھی دیکھتا ہے اور جب تک اس کو دیوار کی پیچھے دیکھنے کی عادت نہ ہو اس کی فیصلہ کرنے کی صلاحیت ہے اس میں تزبزب نظر آتا ہے اور اس تزبزب کی وجہ سے وہ فیصلے یا خلط کرتا ہے یا فیصلے دیر سے کرتا ہے یہاں میں ایک فیمس کوٹیشن ہے جو غالباً لیدرشپ کے لیول کی نہیں وہ ہے وہ قانون کے لیے کہ جسٹس ڈینائیڈ جسٹس ڈیلیڈ جسٹس ڈینائیڈ تو وہ فیصلہ جو آپ وقت پہ نہ کر سکیں بعد میں کریں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی جو صلاحیت فیصلہ کرنے کی وہ محض یہ نہیں کہ آپ نے کیا سوچا اور آپ نے فیصلہ اچھا کیا کہ نہیں لیکن اگر آپ نے وقت پہ فیصلہ نہیں کیا تو اس کا مطلب یہ ہے جب آپ زندگی میں آپ اپنے دائیں بائیں دیکھتے ہیں اور جہاں جہاں سے بھی آپ گزر رہے ہیں آپ ایسے لوگوں کو دیکھتے آپ پتہ لگتا ہے کہ فیصلہ کرنے کی صلاحیت کتنی امپورٹن لاؤ اف لیڈ میں یہ جو تین چیزیں ہیں یہ بڑی امپورٹن ہیں کہ لسننگ انٹیگنیڈی اور بہت خوبصورت آپ نے نیا اکرانم دیا ہے اور میں سمجھتا ہوں یہ بڑا میرے لیے بھی نیا ہے بائی دو بے آپ نے بہت خوبصورت بنایا تو یہ لاؤ جیسے آپ جو بتا رہے ہیں لاؤ اف لیڈ اس سے پہلے کہ میں مزید ہم چاہوں گا کہ ایک ایک لائن میں آپ اپنا ضرور تعرف ضرور کرا دیں کیونکہ یہ ہمارا پہلا پہلا تو شروع کرتے ہیں سجاد خان جی اس سلام علیکم میرا نام سجاد خان میں اگزیکٹیو بیجنس کوچ ہوں کمیونکیشن لیڈرشپ رینڈر اور اس کے علاوہ میرا جو دارٹر سب کے ساتھ درن ٹو گرو رچ کے ساتھ ایک دروس میرا طلب ہے اور جہیں پہ میں زیادہ اپنا ٹائم سپنڈ کر ہوں بہت شکریہ جی ساکر بھائی میرا محمد ساکر بھائی میں بیم پاور کنسلٹر ہوں اور مائن سائن کی ڈیفرن موڈالیٹی جس لائک ڈیفن اس میں انٹرنیشل سٹی پیشن سکتا ہوں اور ایک لیڈنگ سوٹ پیر ہاؤس کی لیڈ کر رہا ہوں رائٹنگ کا بھی شوق رکھتا ہوں دیفرنٹ پلیٹ فارم پر اس کے علاوہ اپنی ایک آن لائن پوچنگ اسوشیشن چلا رہا ہوں گا فیس بوک کے اوپر اور ماشاءاللہ جی متین صاحب اسلام علیکم میرے رہا پروفیس ربز مطین ہے اور میں بھی لائیف کو ہوں اور میں سلوہ 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 ٹرینرز بھی ہوں اور میں بھی اسی جرہا مختلف لیول پر ٹرین دیتا رہتا ہوں اور یہ مجھے آج موقع مل ہے کہ میں لاؤ لیل چپ کو بھی دیکھوں سنو اور سیخ ہوں تیک یو جی زر تاش میرا نام زر تاش کور ہے میرا تعلق پچھ نوالا سے ہے میں بلوگر ہوں اور اس کے علاوہ پویٹری لکھتی ہوں کانٹین رائٹر ہوں وائس اور آرٹیس ہوں اور اس کے علاوہ لان تو گرو ریچ کے ساتھ کنیکٹی ہوں اور لان ٹو گرو ریچ کی امباسیڈر ہوں اور الحمدلل آج مجھے موقع ملا کہ میں لان ٹو گرو ریچ کے ترور لیڈرشپ کو سیکھ رہے ہوں شکریہ شکریہ بشار تلی جی اسلام علیکم سر میرا نام بشار تلی ہے میں ایک سرٹیفائیڈ کوچ ٹرینر ہوں اور اس کے علاوہ ایک آئی سکول کا پرینسپل ہوں ماشاء اللہ ماشاء پروفیسر شاہد صدیق صاحب اسلام علیکم سر میرا نام شاہد صدیق گل ہے اور میں لرن ٹو گرو ریج کا برین امبیس ڈہ ہوں پاکستان میں اور کنیڈین سرٹیفائیڈ کوچ ہوں لائف کوچ اور سی ای او ریال لائف کنس ای اس کے علاوہ میں چیمبر آف کومیرز جو گجران والا میں ہے سٹینڈنگ کمیٹی فور آئیر ایڈیوکیشن کا جو ہے ایڈیوکیشن میمبر ہوں اور لائنز کلیب انٹرنیشنل جو ہے جس میں ہمارا گجران والا میں گجران والا ایکٹیو لائنز کلیب اس میں ایز چارٹر سیکیٹری جو اپنی سرویسز پروفارم کر رہا ہوں اور جو لوگ ہیں وہ میری سرویسز کو ایکوائر کرتے ہیں اپنے جو خواب ہیں ان کی تکمیل کے لیے بہت شکریہ جی پروفیسر ارفان اچرف صاحب اسلام علیکم صاحب اسلام علیکم صاحب جی والیکم صاحب آلیکم سلام آم آرڈیبل یس جی بولی جی ہم سن رہے ہیں ارفان صاحب غالباً ان کا کنیکشن کا کچھ سلسلہ ہے وہ میوٹ ہو گئے ہیں تو پروفیسر ارفان اچرف صاحب ایک سپریچول سکولر بھی ہیں ان کے ساتھ میرا کئی شوز کرنے کا تفاق ہوا حضرت واصف علی واصف شروع سے بھی اور ہمارے شوق کچھ ملتے جوتے ہیں کتابوں کے پڑھنے کتابوں پر بھی پروگرام کرتے رہے میں اور پروفیسر صاحب اور پروفیسر صاحب تقریباً گزشتہ دو برس سے ہمارے ساتھی ہیں سلام علیکم سلام جی کہیے سلام میری خوش قسمت ہی کہ آپ نے میرا تعرف خودی کروا دیا بس وہ میں ایک پروگرام کرتا ہوں اور آپ سب بیڈو جانتا کی جانا میں کون تو بس دو سلام نے میرا تعرف کروا دیا میرے لیے یہ آنر ہے اور بس یہ میرا تعرف ہے کہ میرے دوست جزا کل خیر شکریہ جی پروفیسر صاحب چونکہ ریڈیو کے آرٹس پی ہیں مطلب ریڈیو جا کی ہیں ساتھ ساتھ ان کی خوبصورت آواز میں ہم مختلف سپریچول خلام وغیرہ سنتے رہتے ہیں اور مکال مکال یا مزامین پڑھتے ہیں وہ ماشاءاللہ بہت خوبصورت آواز کے مالک ہیں اور بہت بہت صاحب علم شخصیت رکھتے ہیں اس کے علاوہ اگر کوئی جو لوگ ہمارے ساتھ ہیں میں رکھ لے چونکہ ان کی جو ہم بات کر رہے تھے یہ پہلا قانون جیسا کہ نفیس نے آپ کو بتایا کہ یہ جان کا اپنا کہنا تھا کیونکہ ایک چیز ذہن میں رکھ لی جی کہ تمام اکیس قوانین جو آگے چل کے زیر پہنس آئیں گے یہ تمام قوانین انفرادی طور پر دے سٹینڈ الون یہ سب الگ الگ یعنی یہ ایک دوسرے سے نتھی نہیں کرنے کی ضرور تب بھی وہ کار آمد ہے یعنی اپنی انفرادی حیثیت میں بھی کار آمد ہے لیکن جیسے جیسے ہم زیادہ سے زیادہ قوانین کو میں نے کہا سیکھتے چلے جائیں گے یا ان پہ عبور حاصل کریں گے ہماری قیادت کا میار ہے وہ اوپر خلتہ چلا جائے گیا اب اس میں بہت سے قوانین میں جیسے ڈاکٹر نفیس صاحب نے بڑی خوبصورت بات کہ ہر شخص ہر قانون کا ماہر نہیں ہوگا تو کچھ آپ کی سٹرنٹ میں ہوں گی چیزیں سٹرنٹ زون میں کچھ میری سٹرنٹ زون میں ہوں گی کسی شعبے میں ہم کمزور بھی ہوں گے لیکن بات ہے صرف ہمیں اپنے آپ کو اپگریٹ کرنے کی یا تھوڑا سا بہتر کرنے کی اور پلس ایسے دوستوں کو ہمیں دوننا پڑے گا جہاں جہاں ہمارے ویک زون ہیں وہاں ہمارے دوست اور اسی اور نوے کی دہائی ایسی دہائی تھی کہ جس میں مینیجرز کا بڑا رواج تھا ہر چیز کو مینیج کیا جاتا تھا یعنی مینیجرز پاورفل لیڈر سمجھے جاتے تھے اپنے اپنے شوگے میں کہ جی یہ فلان شوگے کے مینیجر ہے تو وہ چاہ جیسے لیکن مصیبت یہ ہے کہ انسانی نفسیات ایسی ہے کہ کوئی بھی مینیج ہونا نہیں چاہتا بلکہ وہ رہنمائی چاہتا ہے تو مینیجر کا لفظ تھوڑا سا چڑھ بنتا ہے اور اب تک ایسا ہی ہے آپ دفاتر میں دیکھئے جب آپ سے کہیں آپ کا مینیجر کون ہے تو بڑا مو ٹیڑا گر کے اس کا نام بتائے گا کبھی خوش نہیں ہوتا مینیجر کے نام سے لیکن اگر میں اسی شخص سے پوچھوں یار آپ کی جو تنظیم ہے یا آپ کا دفتر ہے یا جو آپ کا بزنس ہے اس میں لیڈر کون ہے تو بڑا خوش ہو کے بتائے کہ ڈاکٹر نپلی سے آپ دیکھیں ان کی شخصیت یعنی وہ لیڈر اور مینیجر کا ایک نفسیادی مسئلہ بن گیا تھا تو پھر جیسے ہی صدی کا نوی کی دہائی ختم ہوئی تو لوگوں نے وہ نام بدلنا شروع کر دیئے اور بجائے مینیجر کے اب وہ لیڈرشپ کی طرف مراجب ہو گئے اسی لیڈرش وہ مینیجر جو سپورٹس ٹیموں کے ہوتے تھے اب وہ کوچ کہلانے لگے کی کہ اب مینیجر نہیں جاتا ٹیم کے ساتھ بلکہ کوچ اور اس کے ٹرینرز اور یہ سب ملکے لے کے جاتے کیوں کہ وہ خلاڑیوں کے ذہنی طور پر مطمئن لگتے ہیں کہ انہیں مینیج نہیں کیا جا رہا ہے تو آج تھوڑا سے پہلے کہ ہم مزید اس میں چلے پہلے تو میں دو چیزیں بتا دیں کہ what is the difference between a manager and a leader تا کہ آپ کو سمجھ منا جائے یہ رہا تو manager is a person who manages the people process and performance یعنی manager وہ ہوتا ہے جو لوگوں کو ان کی process کو اور ان کی performance کو manage کر رہا ہوتا جبکہ leader is a person who develops people process and performance leader جو ہے وہ manage نہیں کرتا بلکہ leader انہیں develop کرتا ان کو بڑھاتا اور ان کی بہتری لاتا ہے ان تمام چیز ہوں ہم سب کی خواہش ہوتی ہے کہ ہم جہاں بھی ہیں وہاں سے بہتر ہوں ہمارا فیوچر اور مستقبل روشن ہو سکتا ہے تو ایک تو یہ ذہن میں رکھ تو پھر دو ہزار سن دو ہزار سے لے کے آگے چلے تو اب تک سمجھیں دو ہزار سولہ سترہ تک یہ دیکھا گیا کہ پھر لیڈرشپ کا لہر آئی اور پھر لیڈرشپ بہت مقبول ہوتی چلی گی دنیا بھر میں کہ جہاں بھی دیکھیں لیڈرشپ کی ٹریننگ دینے جا رہی ہے اور جو کہ واقعی اس کے نتائج آنے لگے کہ دیکھیں ترقی تیز سے تیز تر ہوگی ہم انڈسٹری سے نکل کر انفرمیشن ایج میں آ چکے ہیں تو جو چیز پہلے تین سال پرادک کی لائف سپین ہوتی تھی اب وہ سکڑ کر صرف چھے مینے رہتی ہے چھے مینے بھی وہ پرادک اپنے پیک پر نہیں پہنچ تھی کہ اس کا مقابل میں اس سے بہتر کچھ آ جاتا ہے میں دا تو کیوں ہوا کہ اس میں لیڈرشپ کا بڑا اہم رول تھا لیکن ایک چیز میں آج اور بتا کہ گزشتہ پانچ برس میں اور بالخصوص دوران کوویڈ ایک نئی کلچر ڈبلپ ہو گئی ہے جو آپ محسوس کی ہوگی اور محسوس کریں گے آہستہ آہستہ کہ وہ لیڈرشپ سے بھی اگلے سٹیپ پہ چلی گئی ہے بلکہ اب وہ آگئی ہے ٹیم ورک میں لیڈرشپ کی ٹیم ہونی چاہی ہے ایک لیڈر تاپی نہیں کسی جو ہم نے آج کا یہ سلسلہ شروع کیا ہے میں نے سر جوڑ کے ہم نے سوچا کہ اس لیے کہ ہم ان اکیس خوانین کو ڈسکس کریں گے کہ تمام خوانین پر کسی کی بھی دسترس نہیں ہوگی لیکن اس بہانے جو جو ان کی کمفرٹ زون ہے اور جو جو ان کی ویکر سٹرن اور سٹرن ہے ان دونوں کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ اپنی ٹیم میں بقیہ شعبوں کے جو بہتر ہیں ان کو شامل کر لیں تو وہ ٹیم لیڈر مطلب ہوگی وہ ٹیم لیڈ کرے گی کاروبار کو اس بزنس کو آرگنائزیشن کو جہاں بھی آپ لیڈر آج کا دور ون ہینڈڈ نہیں جل سکتا تو جیسے ڈاکٹر نے بتایا لاؤ آف لیڈ کے بارے جیسے اور بڑی خوبصورت مثال دی ہے کہ جو بہت ہی خوبصورت ہے میں سمجھنا ہوں کہ میرے لیے آئی داپا ہے اور یہی وجہ ہے کہ ہم نے اپنے شو میں شامل کیا ہے کہ ہم ان سے سیکھ سکیں نہیں نہیں چیز تو لیڈ کا میں اگر کر کے بتاؤں اپنے ہاتھوں سے تو اگر آپ کسی بھی کمپنی کسی آرگنائزیشن کسی بزنس یا کسی بھی تنظیم کسی ملک اپنے خاندان کی قیادت کر رہے ہیں اور آپ ایک کیونکہ آپ نے وہ لیڈ وہاں پر تو آپ کی سی لنگ آگئی ایسا کبھی نہیں ہوا انسانی تاریخ میں کہ لیڈر بانچ ہو اور اس کے فالور ساتھ ہو جائے ایسا ممکن نہیں ہوتا کیونکہ وہ وہاں آکے رک جاتے ہیں لیکن سب سے خوشی کی بات یہ ہے کہ لیڈرشپ کو اوپر لے آئیں ساتھ آٹھ پہ تو وہ آپ کی فالور یا آپ کی کام کرنے والے یا جو بھی آپ کی ٹیم ہیں اس کا میار بھی اوپر آتا چنہ جائے اور وہ آپ کر سکتے ٹھیک تو اس کے لیے میں آپ کو اس کی ایک چھوٹی سی مثال بھی دیتا ہوں جو چیزوں کو آگے بڑھنے سے کیونکہ لیڈر کی لیڈر نے نچلے لوگوں کو آگے بڑھنے لیے کیا چلیں پہلے تو اس میں کہانی بیان کی گئی ہے اس پورے قانون کو سمجھانے کی ہے کہ دو بھائی ڈک اور مورس جو نیو ہیمشائر ایک امریکہ کی ریاست ہے وہاں سے چلتے ہیں کہ کچھ زندگی بنائیں اپنے خواب پورے کریں جنگ تھے دونوں بھائی وہاں سے نکل گئے پہلا پڑھاؤ پڑھا کیلیفورنیا میں ہالیویوڈ میں دیکھیں ہم اس وقت نئی نئی فلموں کا سلسلہ شروع ہوا تھا یہ پچھلی صدی کی بات ہے انیس سو سینتیس کی تو انیس سو سینتیس میں وہ وہاں پہنچے کوشش کی شاید کوئی اداکاری اداکاری کا موہر مل جائے تاکہ ہم امیر ہو جائیں تو وہاں تو ان کی کوئی بات بنی نہیں دال نہیں گلی تو خرمان سوچا کچھ اب واپس تو ہم جائیں گے نہیں ناکام بڑی وہ ہوگی تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ چلے ہم ایک چھوٹا سا مل کر ایک ریسٹورانٹ بناتے جسے ڈھاوہ کہتے ہیں تو ایک چھوٹا سا ڈھاوہ کھول لیا جہاں پر کھانا بیچنے لگے جن میں وہاں کے چونکہ یہاں کھانا ہماری طرح کے کھانے نہیں ہوتے برگرز اور سینڈویچز اور اس ٹائب کی چیزیں اور وہ چل پڑا ایک ڈیرھ سال دو سال میں چل لگا تو وہ تقریباً سال کی ایک لاکھ ڈالر کی سال کی تو جس کے نتیجے میں ان کو پچاس ساٹھ ہزار سالانہ بچنے لگے اور یہ میں انیس سو چالیس کی بات گئی تھا کلیفورنیا کی چھوٹا سال لگا لیکن اس کے بعد انہوں نے دیکھا کہ یہاں تو اور آبادی ہے نہیں اس سے زیادہ ہم کیا کریں گے تو ان دونوں نے فیصلہ کیا کہ ہم کیوں نہ اس سے تھوڑے بڑے شہر میں چلتے سینڈ برڈ ڈال میں جو کہ اس سے تھوڑا سی فاصلے کریں لاز انجلس سے تقریبا پچاس میل باہر ہے وہاں یہ بڑا شہر تھا اس سے قریب وہاں جا کے ان دونوں نے ایک نئی جگہ لیا اور وہی کام شروع کیا لیکن اس بار سوچا کچھ جدت پیدا کی جائے کیونکہ ان کا تجربہ ہو گیا تو ان لائن پہ بنا کے بیچ نمبر ایک نمبر دو یہ جو برطن ہم استعمال کرتے ہیں انہیں روک کے ہم کاغس کی پلیٹیں اور گتے کی پیپر پلیٹس وغیرہ کو استعمال کریں تاکہ ان کو وہی بیٹھ کے نہ کھانا پڑے وہ جب چائے لے کے نکل جائیں راتے نکھاتے گیا اور وہ یہاں تک پہنچے کہ انکم تقریبا ڈیڑھ لاکھ سے زائد ہوگئی سالانہ کی اور ان کی سیل تقریبا چار پانچ لاکھ سے بھی زیادہ ہوگی اسی دوران ایک شخص جو تھا وہ ان کو ملک شیق بھی بیچا کرتے تھے اس کی مشین یں بیچا کرتے اور شخص کا نام تھا ریک راک نے دیکھ رہا تھا شروع سے کیسے ترقی کر رہے ہیں جس نے ان سے جا کر کہ میں آپ کو دیکھ رہا ہوں آپ کا بزنس چلتا ہے اسے اور بھی بڑھایا جا سکتا ہے تو کیا آپ چاہیں گے کہ میرے سے آپ پارٹنرشپ کر لیں پارٹنر بن جاؤ ہوں ہم اسے فرنچائز کر ہم اس کی برانچیں کھولتے تو چونکہ یہ دونوں بھائی اس وقت اتنے بزنس مائنڈڈ تو نہیں دیکھو کہ وہ اپنے کام میں ماہر ہو گئے تھے یہ تو سردرد ہوگا اس نے کہا یہ کام ہے پھر انہوں نے دو اور سٹورز ڈیفرن علاقہ میں کھول لیکن چونکہ یہ بھائی کہتے کہ یہ سردردی ہے ہم بیر لاکھ دو لاکھ ڈالر اب کمارے ہم امیر ہیں ہم بڑے مطلب قسم کے آدمی ہیں تو بارال وہ پھر کچھ سالوں میں ان کی ذہنی مہانگی نہ ہو سکتی تو اس ریک راک نے ان سے کہا کہ میں آپ کو دو ملین ڈالر دیتا ہوں آپ یہ پورا بزنس مجھے بیش دو ملین ایک بہت بڑی رقم ہے اور یہ آپ سوچیں کہ 1945 اور پچاس کے درمیان کی باتیں ہو رہی ہیں انہوں نے کہا بھئی فوراں دو ٹھیک انہوں نے اسے دو ملین ڈالر لے اس نے شرط رکھی تھی شرط ہی ہوگی کہ بورڈ یہی رہے جو چل رہ ہے میں بورڈ کو چینج نہیں کرنی اس نے دو ملین ڈالر میں وہ کاروبار پورا خرید لیا اب عام طور پہ یہ کہا جاتا ہے جو ایک قرآنی کہاوت ایک روایت ہے کہ صحیح وقت پہ صحیح کام کر لو ہمیشہ کامیابی ہوگی تو اب آپ دیکھئے کہ صحیح وقت اور صحیح کام کیا صرف ریک راک کے لیے تھا یا ان دونوں کے لیے نہیں تھا نا یہ تو تینوں ہی اس بیزنس میں ہیں لیکن چونکہ ان کی لیڈ وہاں آکر ٹھہر گئی اور ریک راک نے کہا کہ میں میں یہ کام آگے بڑھا ہوگا اور پھر انیس سو ساٹھ انیس سو اکسٹھ دنیا کی سب سے بڑی پور چین کی حیثیت سے ایک یونیورسٹی کا مقام جس نے پایا جس آج آپ پوری دنیا جانتے ہیں اور اس کا نام ہے مکڈانلل یہ مکڈانلل کی ہاں اب فرق دیکھئے ریک راک میں اور ڈک اور مورس جن کی وجہ سے مکڈانلل ایم ڈی جو ڈی ہم دیکھتے ہیں یہ وہ ہے مکڈانلل میں ڈک اور مورس اور ریک راک ایک ہی وقت میں ایک ہی جگہ پر ایک ہی اپرچنیٹی سب دونوں کے پاس ایک یہ کہ آج اس کی سالانہ سیل جو ہے وہ ون پائنٹ فور ٹریلین ڈالرز کی ہے دنیا کا کوئی ایسا شہر بڑا نہیں ہے جہاں مکڈانل نہ آپ کو مل چاہے آپ کسی ملک میں بھی چلے جائے اور ہاں سب سے بڑا کمال یہ ہے کہ وہ دنیا کے بہترین جو ریال اسٹیٹ پراپرٹیز ہیں ان پر کائن بہترین جو مرکزی جو جگہ ہوتی بڑے بڑے شہروں کی وہاں یہ زیادہ تر پائی جاتے ہیں یعنی کتنی مہنگی ریال اسٹیٹ کے وہ ملک ہیں تو یہ ہے فرق لائف لیٹ میں کیونکہ ان کی لیٹ نے اسے دو بلین پہ چھوڑ دیا اور وہ آج بلین پہ سالان مکین کہ ایک مثال آپ دیکھ لیں یہ تو یہ لائف لیٹ اس انگل سے آپ دیکھیں کہ کتنا ہیں اور آپ ذرا اب میرا سوال ہے آپ سب سے کہ غور کر کے بتائیے آپ کا لیٹ لیول کیا ہے ایک سے دس کہاں ہیں کوئی شیئر کرے کیا سمجھتے نا ایس لیڈ آپ کا لیٹ لیول کا سم کرے گے شیئر ایٹ کرے ہاں جی ایٹ کس نے کہا ساری محصور آپ نے کہا ایٹ اور کوئی اور کوئی شیئر شیئر سکس چلیں بتائے بتائے اصل میں یہ رکھیں یہ ایکسرسائز ہم آپس میں اس لیے کر رہے ہیں اور یہ سوال کسی کو اونچا اور نیچا کرنے کیلئے نہیں دکھائی جائے رہی ہم چاہتے ہیں کہ اس میں پھر ایمپروومنٹ کیسے ہوتا کہ ہم چاہتے ہیں کہ دس افتے مکمل ہوں لیکن جب تک ہم اپنا اعتراف نہیں کریں کمزوری تو ہماری کمزوری ہم کیسے بہتر کرے جب ہم اسے کمزوری نہیں سمجھ رہے تو اس پر ہم قابو کیسے پائیں گے تو اس لیے بلا تکلح بتائی ہم سب آپ دوست ہیں سب 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 بڑے اچھے جواب ہیں بہت اچھے جواب ہیں لیکن سوال ہے کہ یہ تو آپ نے پڑوسی سے پوچھے تو کہے گا دو اشاریہ پانچ ہے کوئی کہے گا تین اشاریہ پانچ ہے تو آپ گبرائی ہے نہیں مقصد یہی ہے کہ ہم سب اپنے دور پر تو اپنا ایسی ہی کرتے ہیں میں تو بہت اچھا ہوں جیسے ڈاکٹر نفیس نے جو بتایا کہ وہ قانون جو آگے آپ پڑھیں گے اکیس ان میں سے جو جو آپ پہ فٹ آ رہا رہا کہیں گے یہ بڑا زبردست جان میکسویل یہ ہے صحیح قانون اور جس پر آپ فٹ نہیں آ رہا کہیں یہ قانون نہیں شاید غلط لکھ لیکن میرے قانون صرف قانون ہو سکتا آپ اس میں اچھے نہیں تو صحیح مطلب نہیں کہ وہ قانون نہیں اور جب بھی زندگی میں کوئی بھی کانون کوئی بھی کام زندگی کی دور میں جو بھی آپ کام کر رہے ہیں جہاں بھی جا رہے ہیں اگر آپ قانون کے تابع چلیں گے تو مضاہمت کا سامنا نہیں کرنا پڑے گی لیکن جہاں آپ قوانین کے خلاف جائیں گے وہاں بے شمار مضاہمتیں آپ کی زندگی میں پیش آئیں تو کوشش کیے ہیں کہ ہم ان قوانین کو سمجھ کے بجائے اس کے فرکشن کے ہم اس کو سمودھ بنانے لائف کو تاکہ زندگی آسانی اور سہل انداز سے گزار سکے تو لاف لیڈ کو میرے خیال ہے کسی حد تک آپ نے سمجھ لی ہو گا میں کہ تینے چاہ رہا ہوں لیکن اب میں پھر آپ کو دعوت دے رہا ہوں اور بڑی جلدی جلدی لیکن مختصر سوال کیجئے جو بھی تو ہم لیڈی کو لیول کہ سکتے ہیں پھر نا وہی ہے نا دککن سمجھتی ہے نا اردو میں جیسے میں یہ کافی پی رہا ہوں تو میں اس پر دککن ایک لگا لیکن اب کیا کافی اسے اوپر جائے گی اگر میں بھرنا چاہوں نو لیکن اگر یہ دککن اٹھا کے اگر میں اور بھرنا چاہوں تو جگہ ہے بھا اسی طرح زندگی میں ہم اپنے لڈ ڈال دیتے ہیں کہ میرا اس سے آگے مجھے چل رہی ہے کٹ رہی ہے جیسے میں مجھے مجھے آتا ہوں آپ نے سنے میرے اکسر میرے لیکچھر جیسے رہی ہے کٹ رہی ہے گزارہ ہو رہا ہے شرم ہی نہیں آتی ان لوگوں میں تو یہ کہتا اللہ اللہ نے آپ کو چلانے اور کٹانے کے لئے تھوڑی بیجا ہے دنیا کوئی خدا نہ کرے مطلب شغلن ہمیں تھوڑی بنائیں جا رہا رہا سات اچھ چار پی رنگ جاؤ بس چلتے رہ اور بٹھتے رہ تو ایسا نہیں ہے دیکھیں اللہ نے ہر انسان کو اشرف المخلوقات کہا کسی خاص انسان کو نہیں کہا بلکل آپ کو بھی خدا کا نائبی کہا ہے دوسرے کے صرف نہیں کہا ہر ایک خدا کا نائب بھی کہلا رہا ہے لیکن وہ چاہتا ہے کہ اپنے کمفرٹ زون سے باہر ہی نہ آئے اور جہاں ہیں وہ بیٹھا رہے اپنی لڈ کو لگا کے تو دیکھے رہے جیسے میں نے پہلے بھی سمجھا تھا کہ دنیا میں سب سے سیف جگہ ایک بحری جہاز کے لیے یا ایک ہوای جہاز کے لیے تہاں ہوتی ہے یا بندرگاہ پہ یا ائرپورٹ پہ لیکن یہ جہاز اس لیے بنائے گئے ہیں کہ ائرپورٹ پہ کھڑے رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس لیے نہیں بنایا کہ آپ سیف زون میں بیٹھ جائیں بس اور تسبیح پڑھتے رہیں گے بس یا اللہ شکر یا شکر نہیں آپ کو اس کے ساتھ ساتھ بڑی بے پناہ صلاحی یتین کے ویج جس کا استعمال کریں اور پھر جب وہ اکامپلش کریں اور پھر کہیں یا اللہ دیرا شکر ہمیں اس طرح سے شکر بجال بارحل درس کا اللہ آف لیٹ جی اگر ہم گھر کی بات کریں گھر سرباہ آپ کے پادر ہیں اور ان کے لیٹ بڑی بیگ ہیں وہ 1.5 پہ ہیں اس کی باقی جو گھر کے نیچے جو لوگ ہیں ان کے نیچے وہ اس طرح رو نہیں کر پا رہے اس کا کیا حال ہے نہیں دیکھیں لیٹ نہیں ان کی کمزور وہ بہت اچھا سوال ہے بہت طور پر یہ فیل کیا جاتا ہے لیکن دیکھیں وہ ہوسکتا ہے کیونکہ جیسے میں بہت ساری کہانیاں ہیں جو ان سے خود منسلک ہوتی ہماری زندگی ہمارے والدہ ان بچارے جب آئے تھے مثال ہے بہت سے لوگ ہجرت کر کے لٹے پٹے تھے اور وہ سوچتے تھے جتنا وہ سوچ سکتے تھے کیونکہ ان کے حالات لیکن پھر کم سے کم انہوں نے ہمیں تو انوائرمنٹ دیا کہ ہم اپنی سوچ کو بڑھا سکتے ہم نے اپنی لڈز بڑھائی اور پھر اسی طرح وہ جیسے جیسے آپ کا والدہ ان کا بڑھتا چند وہ اونچے ہوتے گئے ان کے قد وہ پہلے تھوڑا گھبراتے تھے جان آگئی ہے میرے بچے بہتر پڑھ رہے سینہ چھوڑا کر پھر گھتے اور یہ محسوس کیا ہوگا آپ نے مہاشرے میں اسا ہوتا ہے وہ لڈز نہیں ہے وہ انوائرمنٹل بائنڈنگز ہیں ان پہ جو ان کو چونکہ اس سے پہلے اثر نہیں تھی تو اس میں ہمارا بڑا بات ہے دیکھیں ایک چیز یاد رکھی ہے جیسے میں بھی کہہ چکا ہوں کہ اکیس کے اکیس قوانین کسی پہ لہنی آئیں کسی کی لڈ کمزور تو ہو سکتی ہے لیکن اس کے ساتھ دوسری قوانین کی سٹرنگ بھی تو سکتی ہے نا وہ سب مل اس لئے میں نے کہا نا وہ جو پہلے دور چل رہا تھا اور اب تیم لیڈرشپ آ رہی گھر میں بھی تیم بن جاتی آپ سوچیں اب مجھے اگر کوئی کہ یہ کمپیوٹر کیسے یوز کرنا تو ہماری بیٹیا نے آکے سیٹ کر دیا بھئی یہ کر لو تو ٹیم ہے نا میری میری کمزوری تو ہے لیکن میری سٹرنٹ موجود ہے میری ٹیم تو آگے چل کے میں تھوڑا بھی آتا ہوں کہ کیسے ٹیم ورک بنتی ہے اور پھر ہم اپنی زندگی کے لیے بھی ایک ایسی ماسٹر مائنڈ ٹیم جیسے ہم کہتے ہیں کچھن کیونیٹ کہلے ہیں جو ہماری جو چھوٹے چھوٹے خلاہ ہیں زندگی کے وہ پور کر دیتا ہے خاندان میں بھی ہیسی ہوتا ہے دیکھیں بڑا بیٹا اگر ٹیک آور کر لیتا ہے تو پھر ماں باپ کو زیادہ وہ نہیں پریشانی وہ فیصل ایسا ہوتا یا نہیں ہمارا یہ بیٹا ہے یہ بیٹا سمجھا سمجھا آپ ان سے بات کر لیتا ہے تو وہاں لے ڈھٹ گئی نا تھوڑی سی یہ بھی انہوں نے بڑا لیتا ہے اور کوئی سوا نفیز بھائی آپ کچھ کہیں گے سر میرا ایک سوال میری بات ہے سر ہمیں تو یہ بتایا جا رہا ہے شروع سے کہ بھائی جو مل رہا ہے اس جو کنات کرو کون بتا رہا ہے کتابیں بتا رہی کون سی کتابیں ہیں میں وہ پوچھ نہیں چاہ رہا ہوں میں اپنے بڑوں سے بہت بار سنائے کہ جو مل رہے اسے پر کنات کرو پھر آپ دوستوں کو سن رہے ہیں اور اللہ کا جو پیغام ہے اسے بھول رہے ہیں میں آپ کو کولیزوں کے خود بھی بڑے بڑے پروفیسر تھے کہ یار تم وہاں جا کے کیا کروگے میں تو ہاں پہ لائیف کوچنگ سیشن میں جا رہا ہوں یہاں ہے تو صحیح اتنے بڑے بڑے پروفیسر ہیں اسی طرح جب میں سلوہ سیکھ نے جانے لگا تو میرے ساتھ پروفیسر پروفیسر ہیں وہ اور وہ بہار ملکوں سے پڑھ کے آئے سرٹیپائیڈ ہیں تو کچھ نہ کچھ تو وہ دیں گے مجھے تو میرے ایک دوست ہیں جن کی بہت سی کتابیں بھی ہیں تم بے وفو بننے کو تیار ہو نا تو بس جاؤ اور الحمدللہ مجھے سلوہ سی کی بہت فلسپر جب یہ کہہ رہے نمبر ایک نمبر دو اسی کتاب کے حوالے سے جب ہم آگے چلیں گے اور آپ سے بات کریں گے لاؤ سیکریفائس پہ دیکھیں کچھ آنے کے لیے کچھ دینا بھی پڑتا ہے ایسے میں نے پہلے بھی کئی بار اپنے لیکچرز میں کہ نہیں کہ دنیا کا جب تک اس میں ٹرانزیکشن انبال نہیں مثلا کچھ دینا نہیں پڑ ہو سکتا پیسے نہ ہو کہ جگہ پیسے نہیں بھی ہوتے لیکن وقت تو ہے نا ہو سکتا اسی گھنٹے میں جو ہمارے ساتھ مہو گفتگو ہیں ہو سکتا آپ نین بھی کر سکتے تکر چاہتے تو آپ کچھ ٹرانزیکٹ تو کر رہے نا ہم سے کہنا کہ جی وہ کنات کنات نکر عالم رنگ وغو پر زمین اور آسم اور بھی تو یہ میں نہیں کہہ رہا یہ دنیا کے بہترین فلاس پر تو یہ ہمارے ہاں یہی تو میں بتا رہا ہوں کہ دیکھیں جی وہ کٹ رہی ہے چل ہوں اللہ کا شکر نہیں اللہ کا شکر نہیں تو نالائق ہے تو قابل تازیر ہے کیونکہ تو اللہ کا شکر نہیں کر رہا کہہ رہا ہے اپنے آپ کو بس کٹ رہی ہے چل رہی یہ کیا ہے ایسے سو آپ ایوریج کا مطلب کیا سمجھتے میڈل میں نا میڈل کیا ہوتا ہے پچاس جی اس کا مطلب ہے بروں کے سرخیل اور اچھوں میں سب سے نیچے ہو بھائی دو قدم ایکسٹرا چل لے تو ایوریج ہو جانا بات میں یہ نہیں کہہ رہا سو ہو جائے یار باون چھپن چھپن اٹھاون تو ہو سکتے ہیں ہم سب پھر یہ تحمد اور ہم پر یہ گالی تو نہیں لاغو ہوگی کہ ہم صرف ایوریج تو یہ جو آپ کے دوست ہیں میرے خیال ہے آپ کو دوستوں کا سرکل بدلنا چاہیے چید اسی بات محدود ذہن کے لوگوں سے ہی تو باہر لانا کہ ہم کوشش کر رہے ہیں تمام پروگرام کے سوچ کو بڑھا کیجئے اپنی لٹ گو پر لے کے جائے جائے آج سمجھ آگے بات ٹھیک ہے اور کوئی سوال ہے ورنہ نفیز بھائی سے فائنل کامنٹ سے کانون پر اگلا کرتے ہیں تاکہ ہم کائم میں آگے پڑ سکیں سر اس کا مطب ہے کہ جو کمپرٹ زون اپنی دیکھ لیتے ہیں ہمارے بڑے اقصر اس طرح سے رہتے ہوئے وہی کام کرتے چلے جانا جو آپ عرصے سے کر رہے ہوں تو سر اس میں ہم ان کو کیا کہ سکتے ہیں اور ان سے چھوٹے ہیں ان کے لیے کیا کر سکتے ہیں بات سیدھی سی ہے کہ وہ کمپرٹ زون ان کا کمپرٹ زون ہے سات اشاری چار بلین کوئی اور کیجئے اپنے آپ جی الحمدل رہا تو اب آپ کمپیر کر رہی ہیں کہ میرے بڑوں نے کی وہ ان کی شخصیت تھی there is no کمپیریشن between human beings مقابلہ نہیں سمجھ رہوں میں یہ کمپیر نہیں کر رہی ہوں میں یہ سیچویشن دیکھ رہا ہوں ابھی بات کو آگے چلنے تو ہم یہ ہے کہ اپنے آپ کو اپنے بڑوں سے کسی سے بھدرگ سے یا جو بھی آپ پر پابندیاں لگاتی ہیں یا آپ کی لڈ کو مطلب لوگ نہیں کوشش کر دیں ہم ان سے ٹگراؤ کی صورت کی بجائے دیکھیں اگلا جو قانون آرہا وہ اس کا جواب ہے وہ میں ملا کر جواب دوں گا اب میں اگر یہ کہنا شروع کر دوں گا تو پھر وہ نفیس بھائی ناراض ہو جائیں گے کہ law of influence پر آپ پورا چلے گئے تو وہ ہی تو اصل چیز ہے دیکھیں میں نے کہا نا ہر قانون اپنی جگہ stand alone expansion ٹھیک ایسا کچھ نہیں انہوں کو mix کر دیتے ہیں تو یہ آج اگر کسی کے ذہن میں ہے اب ہم تو وہ دور کر لے کہ values اور culture دو الگ الگ چیز ہیں اور کیجئے گر رکار values کا مطلب سمجھتے نا ہمارے اقدار جو ہماری قدر ہیں اور ایک ہے ہمارا culture ٹھیک ہے culture بدلے جا سکتے ایسے انیس سو چورانوے تک میں پاکستان میں رہتا تھا میرا کلچر پاکستانی تھا ٹھیک ہے لیکن انیس سو چورانوے سے گزشتہ 28 برس میں میں امریکہ میں رہتا ہوں تو میرا کلچر کون سا ہے امریکن کلچر لیکن کیا میری اقدار بدلی کیا اقدار بدلی جاتے تو جو پیرنٹس کا مسئلہ ہے ان کا کلچر وہ تھا جس دور کے وہ ہیں آپ کا دور اور ہے وہ آپ سوچیں کہ وہ دور ایسا تھا کہ جب کسی کو پیغام بھیجنا ہوتا تھا تو سات دن خط پہنچنے میں لگتے تھے یہا سات سیکنڈ میں آپ دس ہزار میرے دور میرے سے باتیں کر رہے کتنا فرق آگئے کلچر تو سوچی تو ہم ان کو بچاروں کو مورد الزام کیا ڈیرہ ہے وہ جس کلچر کے عادی تھے اگر انہیں بھی آج امریکہ بھیج چھ مینے بعد وہ بھی ایسی طرح آپ سے زیادہ پر پر بول رہی ہوں گی یا بول رہے ہوں گے جو باتیں انہیں کر نہیں تو کلچر ہے ویلیوز نہ بدلیں کلچر بدل لیں ٹھیک عمر کے ساتھ ساتھ ترقی کے ساتھ ہمارے کیا ہدا ہماری قدریں ہی ہی نہیں قدریں نہیں قدریں تو ایتھکل ہوتی ہیں اور ویلیوز ہیں وہ ہم امریکہ میں بھی وہ ہمارے پاس جو کچھ اللہ نے دیا ہے ہم پھر ہی کہیں شکر الحمدللہ کیونکہ ہمیں تمام نعمتوں سے نواز آئیں ہم اس کو پورا اس کا فائدہ اٹھائیں کیونکہ وہ ہمارے لئے بنائیں کو ہمارے 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 چلتے ہیں اس کا جواب آپ کو مل جائے گزر پاس اگلے کام نفیز بھائی کوئی فائنل ورڈ فور بس لاؤ جی میں آپ کے ابھی جو میریشن تھی اس میں بہت سے سوالوں کے جواب مل جائیں جو کمفر زون کی اور اپنے بڑھوں کی بات کر رہے کہ دیکھے نا ابھی ڈاکٹر فزل مکڈاللل کی سنائی تو اس میں کون کمفر زون میں نہیں تھا یا کون کمپر زون میں تھا بات صرف آگے سوچ نہیں کی بڑی بڑے کینویس میں پکچر بنانی کی ہے جس شخص نے دو ملین ڈالر میں وہ بزنس خریدا آج وہ ٹریلین ڈالر کا بزنس کر رہا مگر ایک چیز میں جانتا ہوں کہ ہم میں کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں ایک بہت باقاعدہ بہت پرٹیکلرلی اس بہت اسلامی چیزوں کے بارے میں بہت جانتا ہوں مگر ایک چیز صرف جانتا ہوں کہ وہ بہت سی بات ہیں جو قرآن میں دکھی ہیں جو ہم پریکٹس نہیں کر رہے مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ جو قرآن میں لکھا وہ غلط ہے اور اگر فضل صاحب نے پتایا میں صرف دو چیزیں بتاؤں گا کہ قرآن کے اسی سور رحمان میں ایک دگا ایسا ہے کہ سمندر میں جہاز ایسے کھڑے ہوں گے جیسے پہاڑ کھڑے اگر اس بات کو جن لوگوں نے تیرہ سو پچاس سال پہلے قرآن کی آیت کو پڑھا ہوگا تو کیا انہوں نے سمندر میں کھڑے ہوئی جہاز دیکھے تھے نہیں دیکھے تھے لیکن قرآن نے تو بتایا تھا اس کا مطلب ہے کہ وہ ہونا تھا ہمیں نہیں مالو ہمیں نہیں پتا جو کچھ ہمیں نہیں پتا اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ چیز ہے نہیں اسی طرح فیرون کو ختم ہوئے تقریبا ساڑھے تین چار ہزار سال ہوگئے تھے جس وقت قرآن میں آیا کہ ہم نے فیرون کی لاش کو عبرت بنا کے رکھ دیا تو قرآن تو چودہ سو چالیس سال پہلے کی بات ہے اور اس کو مرے ساڑھے تین چار ہزار سال ہوگئے تو کیا لوگوں نے نہیں سوچا کہ فیرون کی لاش کہاں پر ہے وہ تو ابھی آج سے کوئی سو سال پہلے ملی اور جو کسی لائن کے نمک کے ایک اس کے جمع ہوگیا تھا وہ فرانسی سیو کو ملی اور پیریس میں کسی جائب گھر میں رکھی ہوئی ہے اس کا کیا مطلب ہے کہ وہ چیزیں جو قرآن نے کہہ دی وہ ہیں صحیح اگر ہم نہیں کر پا رہے تو وہ الگ بات ہے اور ایک چھوٹی سی کہانی ہے کہ ایک منڈک جو کسی آگا بڑی تصویر دیکھتے ہیں یا بڑی منزل کے مسافر ہوتے وہ چھوٹے جھگڑوں میں نہیں پڑھتے بہت شکریہ نفیس چلتے ہیں ہم آگے چونکہ تائم بہت ہو رہا ہے اور دوسرا جو اس کا بہت ہی خوبصورت ترین قانون جا ہے جس کو میں شروع کرتا ہوں وہ کہلاتا ہے law of influence law of influence کا مطلب ہے کہ true major of leadership is influence nothing more nothing less یعنی قیادت کا صحیح پیمائش اگر پیمانہ جو ہے وہ یہ influence نہ زیادہ نہ کب وہ کہیں بھی ہو دیکھیں قیادت کا پیمانہ اثر و رسول ہوتا ہے اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ رہنمہ ہے اور وہ مڑ کر پیچھے دیکھے اور وہ کوئی اثر نہیں رکھتا یا کوئی اس کے پیچھے نہیں آرہا تو وہ تہل لگا رہا رہا ہے وہ لیڈر تھوڑی ہے تو صرف خودی خوش ہے اپنی ذات میں لیکن اس کو فالو کوئی نہیں کر ہوں اپنے کلائنٹ کے سامنے آپ کا اثر ہی نہ ہو تو آپ اسے کوچ کر سکتے ہیں سوال ہی نہیں تو لیڈرشپ اور کوچنگ دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہیں کوچ ایک اچھا لیڈر ہوتا ہے ہر لیڈر ایک اچھا کوچ نہیں ہوتا تو آپ کا انفلنس ہونا بڑا لازم ٹھیک ہے اب اس کے بارے میں آپ کی سب سے تازہ ترین زندہ مثال تو آپ کے اپنے ملک میں اس وقت چل رہی ہے مجھے بتائیے گزشتہ تین ماہ میں تخت و تاج کس کے پاس ہے حکومت کس کی ہے بتائیے شہباز شریف صاحب کی ہے لیکن اثر کس کا زیادہ ہے اس پورے ملک پورے ہو گیا نا دیکھ رہی ہے سامنے کہ وہ مطلب ایک آدمی کھڑا ہے اور وہ سارے ادھر بیٹھے ہیں لیکن وہ ان سے زیادہ بہاث ہے تو انفلوینس کے لیے پوزیشن کا یا ٹائٹل کا ہونا ضروری نہیں ہوتا ٹائٹل کے لیے انفلوینس ہونا ضروری ہے یعنی لیڈر کا ہونا ضروری ہے لیڈر کے لیے ٹائٹل ضروری نہیں جہاں بھی ہے اور اگر وہ باثر ہے بھار سوخ ہے تو نظر آنے لگ جیسے اس کی دوسری بہت اچھی مثال میں دے سکتا ہوں جو لوگ تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں ماضی میں جیسے نفیز بھائی اور ہم لوگ اور محمد بھائی کہ لیڈی ڈائینا کا نام سب کو یاد ہوتا جب اس کی شادی کا سلسلہ ختم ہو گیا طلاق ہو گئی اس کی شہزادے سے تو تاج تخت محل طاقت کس کے پاس تھی شاہی خاندان لیکن بہا سر ترین برطانیہ کی شخصیت کیسے قرار دیا جاتا ہے آپ دیکھیں تو شخصیت ان کی اپنے لیڈرشپ انفلوئنس تھا وہ ان کے پاس تھا ان کے پاس نہیں تو انفلوئنس کے لیے تو سب سے بڑی چیز ہے کہ انفلوئنس ہونا زیادہ امپورٹنٹ ہے اور اس کے بغیر لیڈر مکمل نہیں اگر آپ کا انفلوئنس نہیں ہے آپ کا اثر نہیں آپ لیڈر نہیں سب سے خوشائن بات یہ ہے کہ یہ سکل ہے جو سیکھنی پڑھ نہیں ہے اور انفلوئنس کسی بھی لیول بھی ہو سکتا جیسے ہم ہمارے گھروں میں دیکھ ہی بیش شمار تجرب ہو رہے کہ گھر کے ہیڈ آف فیملی چاہے والد صاحب ہوں لیکن پتہ چلا بڑے بیٹے کی سب سے زیادہ چلتی ہے کیوں ہوتا ہے وہ انفلوئنس سر ہے آپ کوئی بھی معاملات کرنے جائیں تو والد صاحب والد کہہ دیں کہ ان سے بات کر دیں کیوں کہ پوزیشن سے نہیں ہے وہ شخصیت میں ہے تو اس کے لیے اپنے آپ سے جیسے منیجمنٹ کا میں نے بھی بتایا کہ منیجمنٹ اور لیڈرشپ کو لوگ مکس کر دیتے میرے پاس چکے پوزیشن ہے تو میں میرے پاس ٹائٹل ہے میں فلان کمپنی کا وائس ٹائٹل ہے لیکن ہو سکتا ہے جنرل مینجر آپ سے زیادہ لیڈ کر رہا اور اسی پیک میں جس کو آپ کہ رہے ہیں اور اس میں برائی بھی کوئی نہیں جیسے میں نے ابھی کہا کہ موڈرن ایج میں مینجر سے لیڈرشپ اور لیڈرشپ سے ٹیم لیڈرشپ پہ آ چکے کہا میں اس کا پریزیڈن تو ہوں لیکن کیا سارے کام میں خود کرتا ہوں نہیں نفیس صاحب وائس پریزیڈن ہے سجاد خان وائس پریزیڈن ہے میں نے ان کو دیا ہوئی کیونکہ وہ بہتر ہے مجھ سے اس کام سجاد خان جو کام کر سکتا ہے میں نہیں کر سکتا کیونکہ ان کا بیکگراؤن ہے ان کی یہ سٹرنگ زون ہے تو میں خام خان اپنے آپ کو لے کے کیوں چلوں میں نے ان کو آگ کہ یہ اور یہاں پر وہ ہمارے لیڈر ہے میں نہیں ہوں لیکن جہاں میری سٹرنگ زون ہوگی آول وائک یو آل 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 اسی طرح ڈاکٹر ہر کام کو اپنے ہاتھ میں لیڈر شپ نہیں ہوتی ہمارے لیڈر شپ پریولیج کو کہتا جو آئے تو دیکھ کھلتی ہے پہلے وہ کھانا کھاتا ہے پھر جو چھوٹا بچتا ہے وہ اپنے ہواریوں کو کھلاتا ہے لیڈر یہ نہیں ہوتا لیڈر تو وہ ہوتا جو سب سے آخر میں کھاتا ہے لیڈر کی تو ذمہ داری ہے تو بار حال آپ دیکھیں کہ آپ کیا ہیں لیڈر ہیں یا مینجر ہیں اپنا احتساب کیجئے خود ہمیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے آپ اپنا احتساب کیجئے بحیثیت ایک انسان کے مائی میں اور اگر مینجر ہیں تو کیا کرتے ہیں اور اس کے بعد کی کو کرتے ہیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کھڑی ہیں ٹھیک ہے اور ادھر میں ایک چھوٹے سے مختصرن بتاؤں گا اور جو لوگ اس کو تفصیل سے جاننا چاہیں میری ویڈیو موجود ہے میں نے اس پر دو گھنٹے کا ماسٹر مائنڈ ساتھ کیا تقریبا سال پرانا لیکن آج ایک ماسٹر پیس ہے آپ لوگوں کو جب موقع ملے ضرور دیکھئے اور وہ تھا فائیو لیول جو میں پڑھا ہے جیاد ہے غالبان مجھے یاد ہے سجاد میں نے وہ مانی ٹائم دیکھا بھی ہو ہے اور فاروق بھائی تو اس میں میں ہیں وہ پوزیشن لیڈر اور اس کے ساتھ جو لفظ میں یوز کرتا ہوں یوز کرتا ہوں رائٹس یعنی آپ کو میں نے ہائر کر لیا ایز 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 اب آپ کو پوزیشن تو دے دی نا اب آپ لوگ آپ کو فالو کریں گے لیکن وہ جو لوگ آپ کو فالو کر رہے ہیں لیڈر بلکہ آپ کو استحقاق مل گیا نا رائٹ مل گیا نا چونکہ آپ کو پوزیشن کر گیا گیا تو وہ اب آپ کے سب آرڈین ہیں اس لیے آپ کو فالو کرنا شروع کر گے یہ سب سے بارٹم لیول ہوتا ہے لیڈرشپ کا اس سے نیکس لیول پہ جائیں اس سے آگے اور مراحل ہے جیسے جیسے آپ بہتر ہوں گے دوسرا لیول جو میں کہتا ہوں جس کے ساتھ آپ لکھ لیں لف ریلیشنشپ یعنی جب آپ ان سے ریلیشنشپ قائم کر لیتے ہیں اپنی ٹیم کے ساتھ تو وہی شخص جو پہلے آپ کو دیکھ کے مو چڑھ تھا آخر آپ سے پوچھتا کہ سر وہ چار بج گئے ہیں بھی گھنٹہ پڑھا کوئی اور کام ہو تو بتا دیں یعنی آپ کو اجازت دے رہا ہے کہ آپ اس کو کام بتائیں ورنہ ایسا کتنا کتنی بار ہوتا رہا نہیں ہوتا تو وہ پرمیشن لیڈر ہے پھر تیسرا لیول ہے وہ کہلاتا پروڈکشن پروڈکشن لیڈر جو ہوتا ہے وہ ریزلٹ دکھاتا ہے لفظ ہے ریزلٹ اب یہ وہ لیڈر ہیں جو کمپنیوں میں جسے کہتے نا لسٹ کر دیتے ہیں چونکہ نتائج دکھانے اپنی پروڈکٹیوٹی دکھانے اور وہ ایک مثال بننا شروع جاتے ہیں اپنے مات اہتم کے لیے کہ میں بھی ایسا بن گا دیکھیں کتنا بہترین آدمی ہیں اس کے پاس ٹائٹل بھی ہے اور مجھ سے بہت پیار سے پیش بھی آتا ہے میرے سے بہت اچھے تعلقات بھی ہیں اور اس کو کام بھی آتا ہے نتائج سامنے آرہے تو وہ ری پروڈیوز کرتے آپ اپنے جیسے اور لوگ اپنی آرگنائزیسن کے لیے کمپنی کے لیے تارواز دیں تو یہاں پر آکر آپ نہ صرف ایڈ کر رہے ہیں بلکہ ملٹی بلائے کر رہے ہیں اب ایک ڈاکٹر فضل نہیں چار ڈاکٹر فضل اگر اسی جگہ بیٹھے ہوں تو آپ کو آسانی ہوگی اس کمپنی کے ریزلٹ کو بڑھانے اور last but not the least is called پرسن ہر جس کا لفظ میں یوں بیان کرتا ہوں جیسے مارٹن لوتھر کنگ ہے مادر ٹریسا ہے دوس ستار ہی دی ہے اب یہ لوگ تو زندہ بھی نہیں دنیا میں لوگ ان کی لیگیسی کو کیری کر رہے جو کام مگر دے کیونکہ انہوں نے اتنا کچھ کر دیا ہے کہ ان کا ہونا اب ضروری نہیں بلکہ انہوں نے اتنے لیڈر پیدا کر دی دی اور اتنی لوگ ایسے کر دی ہیں بنا دی ہیں ان کے ساتھ کہ وہ ان کی عزت اور ایک دوسری چوئش یہ کہ سو سال بعد بھی آپ کا نام زندہ رہے یہ آپ نے پھر رہا ہے کہ آپ نہ جانا کرتے ہیں تو لیگیسی جو ہے وہ دو لاس اسے پینیکل بھی کہتے ہیں لیڈرشپ کی چوٹی بھی کہلیں پرسن روڈ بھی کرسکتے ہیں تو یہ ذہن میں رکھی لاف انفلوینس یہاں پر آ کر کام کرتا ہے پھر اب آپ دیکھئے کہ اکثر لوگوں کو غلط فہمی ہوتی کہ مجھے پوزیشن مل گی تو میں لیڈر ہوں اسی طرح کچھ لوگوں کو یہ بڑی فہمی ہوتی ہے کہ میں انٹرپرنور ہوں چونکہ میں بزنس کا مالک ہوں تو میں لیڈر یہ بھی کوئی ضرور ہی نہیں کہ آپ انٹرپرنور ہونا لیڈرشپ کی علامت ہے کیونکہ آپ ہو بھی سکتے ہیں آپ نہیں بھی ہو انٹرپرنور ہو کر بھی آپ لیڈر نہیں ہیں لیکن آپ لیڈر کو ہر تو کر سکتے ہیں سا اپر انٹرپرنور شکر کوئی ایسی بات نہیں کیونکہ لیڈر ہونا ایک الگ چیز ہے انٹرپرنور شپ بزنیس ہونر ہونا ایک الگ چیز ہے جیسے بہت سے لوگ یہ سمجھ چھیں کہ میں بڑا نالیجبل ہوں تو میں لیڈر ہوں ضرور نہیں دیکھیں اگر آپ لوگوں کی بروائی نہیں کرتے تو میں اور ڈاکٹر نفیس دعوے کریں کہ ہمارے پاس ہزاروں کتابیں ہیں اور ہمارے پاس ہزاروں کتابوں کا علم ہے یا پروفیسر مطین صاحب کہیں ساکر بھائیں کہیں پڑھنے پڑھانے والے لوگ ہیں تو پکر وہ یوزلیس ہے نا اگر لوگوں کی کسی کام کنی ٹھیک ہے نا تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا تو میک شور کہ نالج صرف آپ کو لیڈر نہیں بنا رہی اس کے ساتھ اور بھی کریکٹر سٹکس چاہیں ٹھیک ایسی طرح لوگ کہتے ہیں کہ یار پائنیر جو ہوتا ہے کوئی کام شروع کرنے والا وہ لیڈر ہوتا آپ سمجھتے ہیں ایسا ہے پائنیر آپ ضرور ہیں لیکن اس کا عمد نہیں کہ انفلوینسر بھی آپ ہیں اب آپ دیکھیں اسٹیو جاب کا اگر آپ کو یاد ہو جو لوگ جانتے ہیں اس کی اسٹری جب ایپل کی تو اسٹیو جاب اور اسٹیو دونوں تھے نا جنہوں نے کام کیسے کہ اس نے آپ کو دیڈیکیٹ کیا اور وہ دوسرا اسٹیو پیچھے رہ گیا آج لوگ اس کا نام نہیں تو انفلوینسر سر نہیں کہ جو پائنیر ایسا کچھ ہی آپ نیچے سے بھی اوپر آسکتے ہیں ٹھیک پھر اسی طرح جیسے پوزیشن کا تو میں بتائی چکہ کہ پوزیشن ضرور نہیں کہ آپ سی او کمپنی کے تو آپ بھی لیڈر ہیں ہو سکتا آپ کا جنرل مینیجر زیادہ بڑا انفلوینسر ہو آپ کے حملے پہ اسی لیے لیکن آپ کا کمال یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کو ہنڈلی کرتے لیکن صرف ایک شخص وہ باقیوں کو کرتا ہے تو لیکن جو دوسرا مرالا میں نے بتایا تھا ریلیشن چپ بھلا دی وانٹ دو ایک میں دی وانٹ ریسپیٹ ٹھیک ہے اس کے بعد آخری میرے خیال اس میں مط ہے وہ جیسے انہوں نے بتائی یہ سات فیکٹرز ہیں جو لیڈرشپ کے ان میں کریکٹر ہے پہلی بات زائر کرتار کھنا بڑا لازم ہے کیونکہ جب تک آپ میں جیسے ڈاٹر نفیس صاحب میں بہت بہت کبھورت بات جو کی ہے لیڈ کی اس میں جو انٹیگریٹی والا پار ہے لیکن جب تک سچائی نہیں ہے آپ میں انٹیگریٹی نہیں ہے آپ ایک اچھلی ریلیر کیسے ہو سکتے جھوٹا آدمی you don't نفیمیشن کیا ہے کہ ہیومن بینگ ایک اگر اس میں سے سوشیل نکال دیں تو آپ کیا رہے جانور سوشیل آئیز تب ہی ہوگا جب آپ لوگوں سے ریلیشن چیپ کریئیٹ کریں ہم میں جانور میں یہ فرق جانور تو وہ ہے جب اس کو بھوک لگتی ہے تو یہ نہیں دیکھتا کہ وہ اس کا بڑی ہے وہ تو اس کو بھی چیر بڑھ کے کھا جاتا ہے لیکن ہم بحیثیت انسان کے رقعات یہ نہیں کر سکتے پھر نالج ہونا ضروری ہے علم کی علمیت کا اپنا عقام ہے کہ ہمیشہ علم حاصل علم کی طلب میں رہنا چاہیے ٹھیک پھر انٹیوشن اندر سے اللہ تعالی نے وہ طاقت پہ دیکھ ہے کہ آپ وہ چیزیں جیسے نفیس بھائی نے کہا تھا دیوار کے اس طرف بھی دیکھ سکتے ہیں یعنی ویجن آپ اتنے ویجنری ہیں کہ وقت سے پہلے دور تک آپ دیکھ لیتے ہیں اسی لئے آپ کا influence اور اثر اور تجربات ہوتے ہیں اور اگر ان سے آپ نے سبق حاصل دیا تو اگر آپ کی ماضی کی کامیابیاں بھی آپ کو بہاثر بنا دیکھیں آپ اس کی بھی مثال ہے آپ ملک کا ثابت وزیراعظم جو آج کل لڑا ہے اپنی جن اس کی ثابت کامیابی ہیں دی نا کہ میں 92 کا جیتا اسی کو رو اسی ٹیپ کو چلا چلا کے روائن کر کر اس نے چلا یا اور لوگوں میں اپنا ایک انفلوئنس کر لیا تھا کہ دیکھیں یہ ماضی کی کامیابی کی وجہ سے مجھے کامیابی کی اور وہ کرتی ہے کام اور پھر ایبیلیٹی کہ آپ کی صلاحیت کیا ہے جیسے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ایبیلیٹی ویڈاوٹ فلیکسیبیلیٹی دیپینڈی بیلیٹی ریسپانسیبیلیٹی زیلائی بیلیٹی تو ایبیلیٹی تو ہونی چاہیے لیکن ساتھ ساتھ اس کے فلیکسیبل بھی ہوں ریسپانسیبل بھی ہوں ڈیپینڈیبل بھی تو یہ ساری چیزیں ہیں اس کے بعد ہم میں نفیس بھائی سے کہتا ہوں کہ جو لاف انفلوینس پہ آپ کو اپنا انپوٹ دیجئے فیلم اس کو وائنڈ اپ کر دی تین کیو روکر فازل بس وقت بھی کم ہے میں دو تین باتیں کہوں گا کہ انفلوینس کا اگر انگریزی کا اگر دوسرا لفظ ترجمہ کیا جا سکتا ہے تاثیر اگر کسی شخص میں تاثیر ہے تو دوسرے میں بھی جائے گی انفلوینس تاثیر کے ذریعے پھیلتا ہے اور میں اپنی طرف سے یہ آخری شوٹا سا واقعہ سنا کہ انفلوینس کا اس سے مہتر کچھ بات نہیں ہو سکتی کہ حضرت عمر بن ختاب دوسرے خلیفہ راشدین میں سے تھے اور جب وہ ان کا دور تھا تو تین لاکھ مربع میل کے ایریے پہ وہ امیر المومنین تھے ہزار سور کے پاس جا کر وہ بیٹھے وے رو رہے تھے کوئی شخص اوپر آیا اور اس نے دیکھا تو امیر المومنین رو رہے تھے تو اس نے کہا کہ آپ اتنے بڑے آدمی ہیں آپ امیر المومنین ہیں اور آپ کے زیر اثر تین لاکھ مربع میل کا ایریہ ہے پھر بھی آپ رو رہے ہیں تو میں یہ آدمی رو رہا ہوں کہ خطاب کا بیٹا عمر تین اوٹوں کو نہیں سمال سکتا تھا میرا باپ مجھ سے کہتا تھا کہ تس تین اوٹ نہیں سمال تھے غلام مصطفیٰ آج میں تین لاکھ مربع میل پر حکم لانی کر رہا ہوں اور امیر مومنین تو یہ وہ انفلوئنس کا نتیجہ تھا جو سرکار دو علم صلی اللہ علیہ علیہ وآلہ 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 کی وجہ سے ان پر پڑھا اور انہوں نے وہ تاثیر پہنچا دی ان تک اپنی افیکٹیونس کی اپنی انفلوئنس کی تو یہ اگر بات سمجھ میں آ جائے تو انفلوئنس کا جو ورڈ ہے لاؤ انفلوئنس ہے اس کو سمجھ دیکھ دی تین کی بہت شکریہ بہت شکریہ بہت خوبصورت ترین مثال دی ہے میں سمجھتا ہوں اس کے بعد مجائش نہیں رہتی کسی اور مثال دینے کی تو خواتین حضرت اب اس سے پہلے کہ میں وائنڈ اپ کر دوں آپ کے پاس لیڈرشپ ویڈاوٹ لیوریج اس کو تھوڑا سا الیوریٹ کر سکتے آپ لیڈرشپ ویڈاوٹ لیوریج اس کو آپ تھوڑا سا الیوریج ویڈاوٹ ویڈاوٹ کیا لفظ ہے لیوریج 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 مطلب لیوریج سے مراد پہلے آپ الیوریٹ کریں شاید آپ مجھے پتائیں کہ آپ کیا سوچ رہی ہیں جو سوچروں شاید گھتا ہوں سر اس کو میں اس کا میننگ چیک کر رہی تھی تو وہ آرہا تھا بیرم آرہا تھا سر i don't know what is بیرم آپ چھوڑی یہ مانا آپ کے ذہن میں کیا خواہ آرہا پہلے یہ بتائیں سر یہ ایسے ہی تھا کہ لیڈرشپ مطلب دو تین ہوتے ہیں لیکن لیوریج کا مطلب ہوتا ہے کہ کسیر افراد اور کسیر جماعتی اور جیسے لیوریج یہ بھی ہے نا کہ جو تیرہ جماعتوں کا اتحاد پاکستان میں بنایا تو انہوں نے لیوریج کیا ہوا سب کی طاقت کو ایک جگہ اسے بھی لیوریج کہتے ہیں لیکن لیڈرشپ پیسے کوئی تعلق نہیں ہوتا لیوریج کیونکہ آپ لیوریج نہیں کرتے بلکہ اپنی صلاحیت کو بھارتے ہیں اور انفلوئنس کے جو طریقہ ایکار کو اپناتے ہیں جیسے اس نے بتایا نا کہ ہم پوزیشن کو سمجھنے لگتے ہیں پائنی رہے یا میرے پس کھڑی سی نالج آگئی تو میں نے شروع کر دی کہ میں سب سے بڑا عالم فاضل ہو ایسا کوئی نہیں لیکن کوئی بھی شخص کوئی فرد واحد اقل کل نہیں لیکن ہر فرد واحد کچھ نہ کچھ جانتا بھی ہم سب اپنی اپنی جگہ ایک بڑے اہم ستون ہیں اسی دنیا کسی نہ کسی طرح جس کا ہمیں احساس نہیں ہاں جیسے ہم پہلے ہی یہ بات کر چکے ہیں کہ کسی ڈیفرنٹ چیز ہیں اسے ہم گزریں گا بھی آج ہم نے پہلی دو چیز پر بات کی اگلے جو دو قوانی آئی ہم اس پر بات کریں گے تو اس میں سے ہر چیز میں آپ ایک سے دس ہو سکتا کسی میں سات ہوں کسی میں چھ ہوں کسی میں آٹھ ہوں اور کسی میں دو ہوں لیکن جو سات آٹھ اور چھ پر ہے نا آپ اس کو زیادہ فوکس کریں اب جیسے ڈاکٹر نفیس کی ایک خوبصورت صلاحیت میں تو جانتا ہوں اس کے لیے جو بھی ہماری ٹیم کا دوسرا شک ایسا ہے جو کر سکتا ہے میں اس کی strength کو دیکھ کر اس کو ذمہ دے دوں ایک دوسر یہی ہے نا leadership اسی کا نام ہوتی ہے کہ اپنی strength zone پر زیادہ زور دے آپ جہاں چھے ہیں کتنا آسان ہیں وہاں اوبر کے اگر ساتھ یا آٹھ یا نو جب آپ کو جاتے تو کچھ فن کے ماہر کہلاتے ہیں دنیا میں بڑا نام ہوتا لیکن اگر آپ جس میں دو ہیں میں چاہے کتنی ہی دھکے مار لوں اپنے دوست نفیز بھائی کو چار ہو جائیں گے پانچ ہو جائیں پھر بھی چل اپنے آپ کو مارٹس دے جائیں ذاتی طور پھر پھر ایک سرکل جو انر ہے جو اس میں آیا گا آگے چل کے وہ بھی میں بتاؤں گا پھر آپ ان سے پوچھئے اور بڑے باعث ہو کے نہیں بلکہ بلکل اس طرح سے پوچھئے کہ دیکھیں میں پتہ ہی میں اپنی ذات کا سروے کر رہا ہوں بتائی آپ کیسا دیکھ کام یعنی جو ایک لاؤ ہے ساکر بھائی آپ ہیں تو بڑے اچھے آدمی میں نے دیکھا کبھی کبھی یہاں پر آپ یہ کر جاتے ہر انسان میں تو وہاں آپ نے دیکھا کہ میں کہت تو رات اپنے آپ کو ساتھ لیکن یار میں تو ساڑھے چار پی ہوں کیونکہ دو چیزیں یاد رکھیں زندگی کا جب بھی آپ گول لکھتے ہیں تو دو جملے میرے آج یاد رکھ لیں بڑے تاریخ سب سے بڑے بڑے یعنی آپ کی کیا خواہش ہے کہ لوگ مجھے کیسے دیکھ دیکھ دوسرا سوال کریں what do you be known for تو یہ آپ کی خواہش ہے نا آپ کی امیجنیشن ہے what do you be known for ایک حقیقت ہے جو لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں ابھی وہاں سے وہاں کا سفر ہی زندگی ہے جہاں ہے اور جہاں آپ ہونا چاہتے کوچنگ میں آپ یہ ہی کرتے ہیں نا آپ سب لوگ میری بات سمجھ میں کسی کو کوئی بہام ہو تو پوچھ لیں سو how do you be known for and what do you be known for یہ دو لفظ یاد کہ ابھی میں کہاں سے پوچھیں کہ آپ اپنے آپ کو کیسے دیکھتے ہیں کیا ہونا چاہتے ہیں تو بہت کچھ بتا رہے ہوں گے اپنے خواب کے تحرم لیکن حقیقت وہ ہے جو لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں لیکن مجھے بننا وہ ہے جو میں ہو نا چاہتا ہوں یہ تو سفر ہے سارا ترقی کا اس کیپ کو فل کرنے کو یہ نام اور پھر وہی بات ہے سکسس اور سگنیفیکنس کی جیسے آپ لوگ پر جانتے ہیں کہ سکسس وہ ہے جو آپ کو ملتی ہے اور سگنیفیکنس وہ ہے جو آپ کے ذریعے لوگوں کو ملتی ہے تو کیا آپ صرف سکس چاہتے ہیں سگنیفیکنس چاہتے یہ ذہن میں رکھئے تو اس پورے سفر میں ہم کوشش کریں گے کہ آپ کو اس انکلوینس کی طرف لے کے چلیں میں اور ڈاکٹر نفیس صاحب جس میں آپ سگنیفیکنٹ ہو جائیں اور جب آپ سگنیفیکنٹ ہو جائیں جب لوگوں کو فیض کوئی بھی پہنچ فیض پہنچ ہے کہ اپنی ذات تک رکھ 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 دوران ذات کامیاب یہ لوگوں کو ملی ہیں جن کا نام بھی نہیں جان گیا تو وہ بات ہے سگنیفیکنس ہماری منزل ہونی چاہیے سکس اور پھر سکس کوئی منزل کا نام بھی نہیں میں کہتا ہوں سکس 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 جان میں جینا چاہتا ہوں جب تک میری آخری سانس ہو لوگ کہتا ہے نے ریٹائر کب ہو رہے میں تو جس دن لوگ چار کاندے پہ اٹھا کے لے جائیں گے میں اعلان کر دوں گا میں ریٹائر اس کے بعد نام کوئی تغریر کر رہا ہوں گا کوئی مجھے نہیں دیکھے گا کہ درس می زندگی سے گزرو مت زندگی کو گزار رہا زندہ رہو زندوں کی طرح رہو don't exist just live کوئی سوال ہے تو بھوچھئے اس کے بعد کیونکہ میرا ایک اور اپوائنمنٹ ہے ٹھیک آدھے گھنٹے بعد تو میں کوشش کر رہا ہوں کہ اس کو اس سے پہلے میں میں ایک سوال پوچھنا چاہوں گا جو ینگر ونز ہوتے ہیں ایک لیڈر کے لیے ان کو انفلوینس کرنا میرے خیال میں نظبت ان آسان ہوتا ہے بنظبت اس کے جو اولڈر ونز ہوتے ہیں میبھی شاید ان میں ریلکٹنس تھوڑی زیادہ ہوتی ہے وہ بہت سے سردو گرم دیکھ گھر چکے ہوتے تو میں جاننا چاہتا ہوں کہ ایک لیڈر کو یعنی کہ اپنے سے زیادہ عمر رسیدہ لوگوں کو انفلوینس کرنا ہو تو کیا کچھ اور انگریڈینٹس بھی ہیں جو اس کو ایڈ آن کرنے چاہیئے لیڈرشپ کسی ایک چیز کا نام نہیں ہے جس سے اپ امپریس کر دیں میں نے کہ نا ایک اس ڈیفرن چیز ہیں جس کو ڈس کس کر رہے ہیں جیسے ہم نے لیڈ کی بات کی اگلے جو ہم جو بات کریں گے لاؤ پروسس لاؤ نیویگیشن یہ سب چیز آئیں گی تو مقصد یہ ہے کہ آپ کی عمر کا اس سے تعلق نہیں ہوتا زیادہ تا اگر آپ کے پاس واقعی نالج ہے اچھ اور آپ کا اندازہ بیان اچھا ہے آپ کے اٹیٹیوڈ اچھے ہیں آپ کی مطلب طریقہ گفتگو یہ سب چیزیں بھی اس میں عمل دخل کریں اگر اگر رہے گی عمر کا تقاضہ نہیں میں نے کہا عمر اور پوزیشن لیڈر کو نہیں بناتی بلکہ لیڈر پوزیشن کو بنا دیتا ہے تو ضروری نہیں ہے کہ سارے بڑے جو ہیں آپ کو میں نے بے شمار حاصے عمر عصیدہ کو احمق بھی پایا ہے اپنی زندگی اور میں نے بڑے بڑے خوبصورت اور کم عمر نوجوانوں کو بہت عالی پائے کا تربیت سے ہوتا کہ تربیت کیسی ہوئی ہے یا وہ خود اپنے آپ کو کیسے گروم کرتے لیکن یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جب اشرف المخلوقات بنایا تو میں نے آپ کو بتایا نا آپ میں اور دنیا کی تمام مخلوق میں جو واضح فرق جو اس نے دیا تو وہ کیا ہے تو چیز اور کیا ہے کیا ہے بھئی بتائے کو سوچنے کی سکیل ہماری سوچ ان فائنٹ انٹیلیجنس لفظ ہے لا محدود ذہانت دے کے بھی جا ہے اس دنیا میں نہ جن کو دی ے نہ فرشتوں کو دی ے نہ جانور وں کو صرف آپ ایک وہ سپیشیز تو انہیں انسانی جسم کی شکل میں جب زمین پر اتارا تو اس کے ساتھ سب سے بڑا توفہ کیا دیا ان فائنٹ انٹیلیجنس لا محدود ذہانت دے کے جانور سارے موجود ہیں کروڑوں میں چرین پر ہمارے گرد گم رہے ہیں ہم سے بھی زیادہ طاقت ور ہے لیکن کیا ہے ہم کے پاس ذہانت نہیں پرشتے وہ روحیں جن جنہیں ہم مانتے ہیں جس کا ذکر ہے قرآن لیکن وہ سب روحیں ان کے پاس انسانی جسمی ہم ایک واحد ہیں جس کو تینوں چیزیں بھی تو جو آپ نے کہا نا کہ عمر کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے سوال یہ کہ کیا آپ نے اس انفائنٹ انٹیلیجنس کا صحیح استعمال کیا اب آپ دیکھ لیں دنیا کے جتنے بڑے بڑے اس وقت مار زکربرگ کی کیا عمر ہے جنیز جانتے ہیں آپ پرکفاز میں ہے بھرک ایک نوجوان ہے نا آپ اس سے کوئی بڑا اختلاف کرتا ہے تو کرتا رہے وہ ایسے یہ جیسے نفیس بھائی نے پہلی لطیفہ سنا دیا تھا کہ میں لاب گریویٹی کو نہیں مانت تو بھائی چھوزوی منزل سے چھلانگ لگا گا اسی طرح ذہانت میں ایک بزرگ آپ بہت چھوٹے ہیں تو میں آپ کی بات سے مطفق نہیں ہو تو آپ کہے نا بھائی قانون تو قانون مانے یا نقصان ہوگا تو ایسا ہو جائے پھر آپ مجھے یاد پہ مجھے اجازت دیں اس بات کی کہ ایک جو سوال ہے جو سیکنڈ لوگ انفلینس انفلینس کے معنی تاثیر تاثیر کسی بھی چیز کی اگر ایک بڑا اپنی جب شہد کھائے گا تو کیا اس کو دونوں کو میٹھا لگ گ تو تاثیر جو ہوتی جس کو پریبین شاکر نے کہا تھا کہ اس نے جلتی ہوئی پیشانی پی جب ہاتھ رکھا روح تک پھیل گئی تاثیر مسیح ہی کی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو انفلوینس ہے نا لیڈرشپ کا ایک بہت بڑا پیرامیٹر رہی انفلوینس جب وہ سامنے ہوتا ہے تو اس کے آگے ایج کی کوئی ٹرائٹیری نہیں بے بے شک تو یہ خواتین حضرات ہمارا دوسرا قانون تھا اگر زرتاش جلدی سے آپ سوال کیجئے کیونکہ میں ختم کرنے جا رہا ہوں مجھے یہاں سے دوبارہ ہوں نہیں سر مجھے سر نفیس کا زوک پسند آیا تو سر نفیس کے بہت ہی بازوک آدم ہیں اور میں انہیں اس وقت پھر مانتا ہوں جب زوک آروج پہ تھے ہم سب کے بہلا کلاس فیلوز بھی ہیں یہ زائم رکھیے ہم نے ساتھ 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 اپنی تمام شوق زمانے میں زیادہ کیا کرتے تھے اب تو بڑھا پہ کیچند یاد ہیں سی ٹھیک ای 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 آخری ایک منٹ میں کوئی آپ کے کامنٹ سو کوئی سجیشن سو نیکس شو کے لیے ضرور پہی سر میں نے دونوں لاؤ پڑے تھے لیکن لاؤ پڑھ سو ایسی جسے پڑھتے دماغ سے ایسی گزر گیا سامجھ نہیں آیا تھا اور وہ مجھے امید تھی مطب یقین تھا کہ میں جب آپ کو سنو گی تو مجھے فتح سل جائے گا سمجھ آ جائے گا اور ایسا ہی ہوا آپ دونوں سے سننے کے بعد مجھے اس کی سمجھ آگئی اور وہ بہت اچھے طریقے سے مجھے ذہن نشین ہو گیا بہت زبدیس سیشن رہا شکریہ جی اور شکریہ رکھے اور امید کرتے گے انشاءاللہ نیکس ویک جب تھرسڈے کو دوبارہ ملیں گے بلکل ملیں گے اور اسی وقت اور یہ لنک وہی رہے گا جو آج ہے تو یہ ہمیشہ آنے والے دست ہمیں یہی سیم لنک پہ آپ کلک کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ کا کوئی بھی سوال ہو اس دوران اس پورے ہفتے میں آپ مجھے سجاد خان کو بھیج دیجئے تاکہ ہم آپ کو اس کا جواب دے سکیں لیکن ہم کوشش کریں گے کہ اگلے دو لاز جو ہیں لاز پروسسس اور نیوگیشن میرے خیال سے ان پر بات کریں گے چونکہ میری میٹنگ ٹھیک چھبیس منٹ بار کھالک ان سے کرنی ہے تو میں اجازت چاہ سب سے آپ بی آپ 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 آپ